نمشکار دوستوں میں ہوں عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹیکنیکل عادل گائز آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ اپنے موائل سے اپنا آدھار کارڈ اپنے بینک میں لنک کیسے کر سکتے ہیں گائز آدھار کارڈ کا بینک میں لنک ہونا بہت ہی ضروری ہو گیا ہے کیونکہ گائز اگر آپ کا آدھار کارڈ بینک میں لنک نہیں ہوگا تو آپ کوئی بھی ٹرانجیکشن نہیں کر پائیں گے نہ ہی اے ای پی ایس کے دوارہ پیسے نکلوا پائیں گے تو گائز آدھار کارڈ بینک میں لنک ہونا بہت ہی ضروری ہے تو چلیے ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں گائز بینک میں آدھار کارڈ لنک کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے براؤزر پر جائیے اور جس بینک میں آپ پکھاتا ہے اس بینک کو سرچ یہ میرا کھاتا ہے جیسے اللہ آباد بینک میں ہے تو میں اللہ آباد بینک کو سرچ کرتا ہوں پھر اس کی اوفیشیل پیپ سائٹ پر جاتا ہوں اس کے بعد نیچے دیا ہے پلیز اینڈ پروسیڈ اس پر کلک کرتے ہیں میں اب اس کی بیپ سائٹ پر آ چکا ہوں اب یہاں پر تین ڈوٹ دکھ رہے ہیں اس پر کلک کرتے ہیں کلک کرنے کے بعد سروس پر کلک کرتے ہیں اس پر لکھا ہے آدھار سیڈنگ آن لائن اور آدھار اوٹھینٹیکیشن اوٹی پی اوٹی پی کے ذریعے بھی آدھار کارٹ لنک ہو جائے گا اور آن لائن بھی ہو جائے گا تو میں آدھار سیڈنگ آن لائن پر کلک کرتا ہوں اب یہاں پر اپنا اکاؤنٹ نمبر ڈال لیں پھر کیپ شاپ پل کر دیں کیپ شاپ پل کرنے کے بعد آئی ایگری اینڈ کونسنٹ پون پر کلک کر کر سبمیٹ کر دیں اکانٹے کے بعد اگر آپ کا آدھار کارٹ بینک سے لنک ہوگا تو آپ کا آدھار کارٹ لیکھ کچھ آ جائے گا کہ آپ کا آدھار کارٹ بینک سے لنک ہے وہ نہیں ہوگا تو آپ کو اپشن دے دین جورے اکاؤنٹ نمبر کا اور دوسرا اس پر سبمیٹ کردینا پھر ایک اوٹی پی آئے گا آدھار کارٹ سے ریجسٹر مویل نمبر پر پھر سبمیٹ کردینا آپ کا آدھار کارٹ می لها ہو جائے گا تو ایسی اور بھی بنکیں ہیں چلیے ہم دونوں ہم لوگ دوسری بینک پر چلتے ہیں آندھرا بینک میں آدھرا کارڈ لنک کرتے ہیں تو آندھرا بینک کی اوفیشیل ویب سائٹ پر آ جاتے ہیں ویب سائٹ پر آنے کے بعد گائز یہاں پر ادھر بھی لگا ہوگا اسے ہائٹ کر دیتے ہیں ادھر بھی لگا ہوگا یہ ہے جو گائز تری ڈوڑ لائن ہے اس پر کلک کرتے ہیں آن لائن سروس پر کلک کرتے ہیں اس پر بھی لکھائے آدھار لینکنگ آدھار لینکنگ پر کلک کرتے ہیں تو گائز یہاں پر کچھ کنڈیشن دی گئی ہیں اسے پڑھ لیتے ہیں اور آئی ہائی پر کلک کر کے اپنا آدھار نمبر ڈالتے ہیں پھر اینٹر یور ادھر اکاؤنٹ نمبر ڈالتے ہیں پھر ممائل نمبر ڈالتے ہیں پھر کیپچر فل کر کے سبمٹ کر دیتے ہیں پھر آپ کے پاس جیسی کیپچر فل کر کے کیپچر فل کریں گے آپ کے پاس ایک میسیج آئے گا میسیج میں او ٹی پی کو یہاں ڈالتے ہیں آتھینٹی کےٹ پر کلک کر دیتے ہیں آپ کا آدھار کارڈ آندھر بینک سے لنک ہو جاتا ہے تو گائز اس پرکار سے آپ اپنا آکاؤنٹ بینک پر لنک کر سکتے ہیں اب آپ کو میں اگلی ویڈیو میں یہ بتا ہوں کہ آپ کو ٹی پی کے دوارہ اپنے بینک میں آدھار کارڈ کیسے لنک کرتے ہیں تو گائز آج کے لیے بس اتنا آئی